حکومت اپنی مرضی سے اور جو مقتدرہ ہے اس کی خواہش کے مطابق جج لگائے گی سپریم کورٹ میں ایک جج نہیں دو نہیں تین نہیں پہلے ہم نے سنا پانچ کی بات ہو رہی ہے انہوں نے چھوٹتے ہی ایک جک مشت سترہ جج لگائے گا یہ لگانے کا ارادہ کیا ہے مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بالکل ڈبو دیا جائیں اس میں اپنے متی فرما بردار جج لگائے جائیں جو آپ کے میرے دکھوں کو نہ دیکھیں نہ سنیں ہمیں مدعوہ نہ دیں تو یہ حملہ ہم سب پر ہوا ہے یہ کوئی پی ٹی آئے پر حملہ نہیں ہوا میں یہاں حاضر ہوں آپ کے سامنے بطور پاکستانی بطور شہری میرا پی ٹی آئے سے بھی تعلق ہے لیکن میرا بنیادی آپ کے سامنے جو میری شناخت ہے وہ بطور انسان اور بطور پاکستانی ہے یہ حملہ آپ سب پر ہوا ہے ہمارے بچوں پر ہوا ہے ہماری نسلوں پر ہوا ہے پاکستان کو اب بالکل ایک محکوم ملک بنانے کی ایک سازش ہے میں کہوں گا خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ نہ بات کر سکے وہ صحافی ہو وہ وکیل ہو وہ سیاسی ورکر ہو ہر ایک خوف میں رہے ہر ایک کو یہ پتہ ہو کہ اگر مجھے اٹھا لیا گیا میرے ساتھ اگر وہ ہوا جو انتظار پنجھوتا کے ساتھ ہوا ہے اس سے پہلے لا تعداد لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ عمران ریاض ہو وہ عرشد شریف ہو تو کوئی مداوہ نہیں ہوگا اب نہ کوئی ایسی عدالت ہوگی جہاں ہم دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ محسوس کریں کہ یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو آزاد بھرو رکھتا ہے جو آزاد ذہن رکھتا ہے جو ہمیں کوئی ریلیف دے گا ہمیں انصاف دے گا وہ دروازہ اب ہم پہ بند کر دیا گیا ہے اب اگر میں اٹھا لیا جاتا ہوں آپ اٹھا لیا جاتی ہیں تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو انتظار پنجھوتا کا ہوا وہی خوفزدہ چہرہ وہی پتھرائی ہوئی آنکھیں وہی سہما ہوا ہوا وجود تو کیا یہ ہے ہمارا مستقبل کیا ہم پاکستانی اس لیے پاکستان میں ہیں کیا اس ملک کا وجود اس لیے آیا تھا کہ آپ اور میں بھیڑ بکریوں کیسی زندگی گزارے چونٹیوں کیسی زندگی گزارے تو یہ ہے آج ہمارے سامنے سوال کہ ہماری زندگی یہاں سے آگے اب کہاں جاتی ہے بطور پاکستانی بطور انسان بھول جائیے ایک لمحے کے لیے کہ پی ٹی آئے کوئی سیاسی جماعت ہے یا میں پی ٹی آئے کی جانب سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں ان سیاسی تفرقوں سے اٹھ کر آگے بڑھنا ہوگا بطور قوم ہمیں انتظار حسین پنجھوتا کے چہرے کو سامنے رکھنا ہوگا یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ہم سب کا چہرہ ہے کل ہم میں سے کوئی بھی وہاں بیٹھا ہو سکتا ہے لاچار ہاتھ بندے ہوئے پاؤں بندے ہوئے کان سے خون بہتا ہوا یہ ہے جو ہمیں بنا دیا گیا ہے آج اور کل عدالت پہ حملہ کر کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری اب کوئی وقت نہیں ہے کوئی ادارہ اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو طاقت کے خلاف کھڑا ہو سکے کل ایک اور بھی قانون بنایا گیا جس کے ذریعے جو سرویسز کے چیف ہیں عدت میں تین سے بڑھا کر پانچ سال کا وقت مقرر کیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ سرویسز کا ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے اس بارے میں بہت کچھ تو میں نہیں کہوں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی اس نویت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے ایک ہی دن میں ملکل جیسے ایک رولر ہوتا ہے بلڈوزر ہوتا ہے بلڈوز کیا گیا ان قوانین کو رائے لی جانی چاہیے تھی سرویسز کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا مرال پر وہ لوگ جو توقع لگائے بیٹھے تھے جو اپنے کریئر کے حوالے سے کوئی خیالات رکھتے تھے بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے لیکن اصل مضاہمت ہماری جو ہے وہ عدلیہ پر جو حملہ ہے اس کے حوالے سے ہوگی اور ہونی چاہیے ہماری مضاہمت جو ہماری انسانیت پر جیتا جاکتا نمونہ انتظار حسین پنجھوتا کا چہرہ ہے ان کے ساتھ جو ہوا یہ ہم سب کے سامنے رہنا چاہیے تو ہمیں اب بطور قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب ہم خاموش بالکل متی فرما بردار ڈرے ہوئے سہمے ہوئے انسانوں کی طرح آگے بڑھیں گے انسان کہنا بھی اب شاید ہمارے لیے ایک زیادتی ہے کیا ہم انسان ہیں کیا ہم کوئی وجود رکھتے ہیں کوئی رائے رکھتے ہیں یہ ہمیں ایک محکوم قوم ہیں یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے عمران خان صاحب تو دہائیوں سے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہیں انہوں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو اس ملک میں ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کی تھی سن سنتالیس میں لیکن کیا ہم یہاں کی اشرافیہ سے آزادی حاصل کر سکے ہیں کیا یہاں کے وہ بالا دست طبقے جنہوں نے ہمیں ہمارے بچوں کو دبائے رکھا ہے وہ ہمارے سکول ہوں ہمارے ہسپتال ہوں ان کی حالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اس وقت پانچ سے سونہ سال کی عمر کے آٹھ کروڑ بچے اس ملک میں بستے ہیں ان میں سے صرف ایک ملین بچے دس لاکھ بچے بیکن ہاؤ سٹی سکول اس قسم کے سکولوں میں جاتے ہیں باقی سات کروڑ نوے لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے ان کی صحت کا کیا خیال رکھا جاتا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں ہمارے بچے آج مایوس ہیں ہمارے نوجوان آج مایوس ہیں وہ سمجھتے ہیں اس ملک میں نہ قانون ہے نہ اعترام انسانیت ہے آج وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے ہمارے وہ دو دوست جنہوں نے دس بارہ پندرہ سال اس ملک میں لگائے ہیں کوئی اپنا کریئر بنانے کی کوشش کی ہے آج وہ بھی اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہیں تو کیا اس طرح ترقی ہوا کرتی ہے قوموں کی کیا اس طرح ہم معاشی فلاہ پائیں گے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں فلاہ ملک سے بھیک مل گئی ہمیں آئی ایم ایف سے کچھ پیسے مل گئے اب ہم دوڑیں گے یہ بے وکوفی ہے ایک سہمی ہوئی قوم ایک ایسی قوم جس کا ریاست کے ساتھ رشتہ ٹوٹ چکا ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی آپ نے اور میں نے ہم سب نے مل کر اب اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا ہے اس رشتے کو ہم نے اعترام انسانیت کی بنیاد پر جوڑنا ہے اس رشتے کو ہم نے قانون کی بنیاد پر جوڑنا ہے اس ملک میں ہم نے انتظار حسین پنجھوتا کو انصاف دلا کر چھوڑنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے اور ہم ڈرے سہمے رہیں تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے توسط میں پاکستان کی قوم سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اب اٹھو آگے بڑھو ورنہ کچل دیے جاؤ گے ورنہ نہ تمہارا کوئی مستقبل ہے نہ تمہارے بچوں کا کوئی مستقبل ہے ہم خوفزدہ نسلوں کے طور پر اس ملک میں جینا نہیں چاہتے تو ہمیں اب فیصلے کرنے ہوں گے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے یہ سیاسی فیصلے نہیں ہیں یہ ہماری انسانیت کے فیصلے ہیں یہ ہماری بقا کے فیصلے ہیں آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اب کسی فوجی عدالت سے سزا دلوائی جائے گی سزا موت دلوائی چاہے گی حکومت کے مقتدرہ کے نکارچی آج جے کہہ رہی ہیں آج آپ جا کے دیکھئے میڈیا کو دیکھئے یہ اعلان کیا جا رہا ہے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر جس پہ آپ نے اعتماد کیا جس کو آپ نے ووٹ دیا آٹھ فروری کو جس ووٹ کو پامال کیا گیا داندلی کی گئی جو لوگ آپ نے منتخب کیے تھے ان کو منتخب ایوانوں میں جانے نہیں دیا گیا اب اس فراڈ کی بنیاد پر کانونسازی کی جا رہی ہے اور اس کا نونسازی کے ذریعے عدالت کی طاقت چھین لی گئی ہے اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ تم سب انتظار حسین پنجھوتا ہو اور عمران خان کے ساتھ ہم عبرت کا کام کریں گے ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو یہ ہے ہمارے سامنے اب صورتحال جس کا ہم نے آپ نے میں نے ہم سب نے جواب دینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح عبرت کا نشان بننے دیں گے کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لیے آواز بلند کی ہے عبرت کا نشان بننے دیں گے کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہو وہ خودداری کی طاقت ہو جس کو لے کر ہم اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے آپ کو مجھے ہم سب کو اب یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے اور اس کے جواب کے نتیجے میں ہی میں کہتا ہوں اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ مرتب ہوگی اگر ہم ڈر گئے سہم گئے تو اس ملک میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی ظلم ہی ظلم ہوگا لیکن اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ہم آج بھی اس ملک میں شرافت کا قانون کا بول بالا کر سکتے ہیں تمہارا آپ سے صرف یہی یہی سوال بھی ہے اور یہی استعداد بھی ہے کھڑے ہوئیے اپنے آپ کو اس طرح کچلنے نہ دیجئے ان طاقتوں کو جو آپ کو کچلنا چاہتی ہیں